بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیارے دوستو امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو دونوں جہاں میں حیات طیب عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدن محمد نور انوار و سر رسال و سید الابراد کرونا آیا اور آتے ہی دنیا بند اسلام کی حقانیت ثابت کر دی دنیا سے پہلے کبھی اس طرح بند نہیں ہوئی تھی انسان انسان کے لنپس سے ترس جائے ماں بچوں میاں بیوی بھائی بھائی اور بہن بہن سے چھے فٹ کے فاصلے پر چلی جائے کوئی کسی کی ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہ لے ڈاکٹر مریض کو ہاتھ نہ لگائیں مریض ڈاکٹر کی خانسی سے دور بھاگے امام نمازیوں سے ڈرتے رہیں اور نمازی امام سے بچ بچا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں دنیا میں یہ وقت اس سے پہلے کہاں تھا کررہ عرض پر پہلی بار تمام مذاہب کی عبادت کہیں بن ہیں شادیاں اور جنازے رکے ہوئے ہیں لوگ خود حکومتوں سے ہاتھ جوڑ کر ملک میں کرفیو اور لاگ ڈاؤن کی درخواست کر رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار گھر بار اسپطال مزد اور ایوان صدر سب غیر محفوظ ہیں غریب امیر ملزم قاضی ماتحد افسر اور حاکم اور محکم دونوں کا مزور اور آجز نظر آ رہے ہیں یہ بے بسی کی انتہا ہے لیکن اس انتہا کے اندر بھی تعمیر کے بے شمار پہلو نکل رہے ہیں کرونا کے سب سے بڑا پہلو اسلام کی حقانیت ہے اسلام دنیا کا پہلا مزد تھا جس نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہم مسلمان دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں ہر جمعہ کو ناخن تراشتے ہیں بدن کے غیر ضروری بال ساف کرتے ہیں ہم تھوپنے اور جمعی لینے کو بدتمیزی سمجھ فضا میں ایک سو چھائدوے وائرس اور بیکٹریا جراسیم ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے سات سراخوں کے ذریعے ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں ان کا مقابلہ صرف ہماری قوتیں مدافعت کر سکتی ہے اور اس قوت کا گراف صبح نین کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے یہ گراف زہر کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کے بعد اپنی پستی کو چھونے لگتا ہے لہذا بیماریوں کے وائرس زیادہ تر سہ پہر کے بعد انصار پر انسانداز ہوتے ہیں ہم مسلمان دن میں پانچ مرتب وضوع کرتے ہیں یہ وضوع ہمارے جسم کے سات سراخوں میں بیٹھے وائرس دھو دیتا ہے یوں ہم انی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کرونا کے بعد مریضوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کرونا کے بعد مریضوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ مو دھوئیں ناک میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں اور غرسل بھی زیادہ سے زیادہ کریں یہ کیا ہے کیا یہ آدھا وضو نہیں اور کیا ہم مسلمان روز پانچ مرتبہ یہ نہیں کرتے آپ کمال دیکھئے قدرت جسمانی صفائی کے اس عمل کو سہفیر کے بعد تیز کر دیتی ہے آپ کمال دیکھئے قدرت جسمانی صفائی کے اس عمل کو سہفیر کے بعد تیز کر دیتی ہے ہم تین سے چار گھنٹوں کے درمیان زہر، اثر اور مغرب کو وضو کرتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب ہماری قوت مدافعت کے گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے ہمارے بزرگ زہر کے وقت تیلالہ بھی کرتے ہیں کیوں؟ تیلالہ بھی انرجی وستر ہوتا ہے یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور عشاء کے وقت جب ہماری قوت مدافعت کے گراف زمین کو چھو رہا ہوتا ہے اللہ ہم سے آخری وضو اور عشاء ادا کروا کے ہمیں نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے اور ہم فجر کے وقت بہترین قوت مدافعت کے ساتھ دوبارہ اڑ جاتے ہیں آپ کو دنیا کا ہر وہ شہر وائرس سے زیادہ متاثر ملے گا جہاں لوگ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں جہاں لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے اور جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے فرانس، اٹلی اور چائنہ کے لوگ جسمانی صفائی میں بہت پست ہیں چینی اور سطر مہینے میں ایک بار نہاتے ہیں کھانے اور مودھ ہونے کی روایت نہیں آپ کسی دن صبح کے وقت میٹروں میں سفر کر کے دیکھ لیں آپ کو لوگ بالخصوص خواتین تھوک سے آنکھیں ساف کرتی نظر آئیں گی یہ لوگ صبح اٹھتے ہی کپڑے پہنتے ہیں اور ہاتھ مودھ ہوئے بغیر باہر نکل جاتے ہیں یہ کھانے کھانے سے پہلے اور بعد دونوں وقت ہاتھ نہیں دوتے یہ رفعہ حاجت کے بعد صرف ٹشو استعمال کرتے ہیں لہٰذا یہ لوگ جسمانی صفائی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں یہ راتوں کو جاگتے شہروں میں رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہر بار وباؤں سے بچ جاتے ہیں ہم مسلمان اس باہر بھی بچ رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سسٹم میں سب کچھ اچھا ہو ہمارے سسٹم میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں اور ہمیں اب ان پر توجہ دینا ہوگی اور وضو خانے ہیں اسلام کے ابتدائی آٹھ سو سال میں مساجد میں وضو خانے اور استنجا خانے نہیں ہوتے تھے لوگ گھروں دکانوں میں وضو کرتے تھے اور نماز کے مزید آتے تھے تاہم لوگوں نے مزیدوں کے قریب پرائیوٹ استنجا خانے اور غسل خانے برا رکھے تھے یہ مسافروں کو آن پیمٹ وضو غسل اور رفع حاجت کی سہولت دیتے تھے لیکن پھر مخیر حضرات نے مسافروں کی سہولت کیلئے مساجد کی حدود میں وضو خانے اور استنجا خانے بنوانے شروع کر دی اور یوں جراسین اور گندہ پانی مساجد کے اندر آنے لگا اور بیماریاں نمازیوں سے نمازیوں کو لگنے لگیں کرونا نے ہمیں بھی ہماری غلطی سمجھا دی چونانچہ ہمیں بھی آج دوبارہ مساجد کی اصل روح کی طرف لوٹ جانا چاہیے نمازی گھر دکان یا دفتر سے وضو کر کے آئیں اور مساجد میں صرف نماز لگ کریں اگر وضو خانے اور واش روم ضروری ہوں تو یہ مساجد سے تھوڑا دور ہٹ کر بنائے جائیں اور کیونگ کی شکل میں بنائے جائیں تاکہ ایک نمازی کے چھیٹے دوسری نمازی پر نہ پڑھیں اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے اور یہ آدھا ایمان ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے ایمان کا دوسرا حصہ صفائی کے بعد آتا ہے ٹراولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر کا کہنا ہے تو ان کا مدافعی نظام خود ہی وائرس کو شکست دے سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو وائرس سے بچنے کی زیادہ احتیادی تعبیر اختیار کرنی چاہیے دوستو اگر آپ اپنا مدافعی نظام مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ، ادرک اور پودینے کی گرین ٹی استعمال کریں ایک گلاس پانی میں ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لے لیں ایک ٹی اسپون میتھی دانا لے لیں اور پودینے کے دس بارہ پتے اس میں پانی میں ڈال لیں اور اس کو اُبال لیں اب اس کو چھان کر نکال لیں اور تھوڑا سا شہد یا گڑھ ملا کر اس میں ایک نیو کا ارک نچھوڑ دیں لیجئے، بہترین قیوہ تیار ہے اور یہ صبح نہارمو استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ آپ کے مدافعی نظام کو بہت قوت دے گا اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا مدافعی نظام بہتر بنانے کیلئے ایک گرین چٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست چٹنی ہے اس کی رسیپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں گرین چٹنی بنانے کیلئے ایک گڑی پودینہ ایک گڑی حردنیا لے لیں لہسن کے دو تین جوے لے لیں اور چار عدد چھوٹی والی حریمش لے لیں ایک تی اسپون کٹی ہوئی لال بش لے لیں اور انار دانے کا ایک بڑا چمچ لے لیں ایک تی اسپون اس میں زیرہ شامل کر لیں اور ایک لیمن کا جوس اس میں شامل کر لیں ان سب اشیاں کو گرینڈ کر لیں لیجئے ہر ہی چٹنی تیار ہے آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی ملا کر کھاس ہے یہ سارے اجزاء جو ان رسیپیس میں استعمال کیے گئے ہیں آپ کا مدافعہ دی نظام بہت سٹرونگ کر دیتے ہیں ریگولر استعمال رکھیں لہذا کرونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے موسیقی